سلام علیکم سامین تیرہ ربیول اول ہے دس اکتوبر ہے سوشل انڈر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے یوکرین پر پچھتر میزائل داگے گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں روس نے یوکرین کی راجدانے کیوں اور دوسرے شہروں میں پچھتر میزائل داگے ہیں جس سے یوکرین جل اٹھا ہے وہاں ہوای الٹ جاری کیا گیا ہے اور یوکرین کے بہت سے شہروں میں آگ لگی ہے درجنوں کارے پھونگ گئی ہیں جل گئی ہیں بلڈنگیں گر گئی ہیں اور وہاں کا برا حال ہو رہا ہے اس کے باوجود وہاں کی وزارت دفاع کے دفتر سے بیان جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ میزائل حملوں کے اور میزائل اٹیک سے ہماری جذبات تھنڈے نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم لڑیں گے جنگ کریں گے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس طرح گھٹنے نہیں ٹکیں گے ایسا بیان وہاں کے رخشہ منترالے سے وزارت دفاع سے جاری ہوا ہے خبر اور تھوڑی تفسیر سے سنیے یوکرین کی داج دھانی کیوں میں روس نے بھاری بمباری کر دی ہے کریمیا بریج پر یعنی کریمیا پول پر یوکرینی حملے کے بعد تلملائے روس نے یوکرین کے شہروں کو بموں اور میزائلوں سے پارٹ دیا ہے یوکرین کے مطابق روس نے چوبیس گھنٹے میں پچھتر میزائل دا رہے ہیں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے اس حملے میں آٹھ لوگ کی موت ہو گئی ہے بتا دیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے پہلے جو حملے ہوئے تھے ان میں لگ بگ سترہ لوگ کی موت ہوئی تھی تو اس طرح سترہ اور آٹھ یہ پچیس لوگ کی موت ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی اور روسی حملے میں لیو پولٹاوہ خارکیو کیو جیسے شہروں کے کئی علاقوں میں آگ لگی ہوئے ان شہروں میں انٹرنیٹ سیوہ ختم ہو گئی ہے یا بند ہو گئی ہے حملے میں ایک درجن سے زیادہ کارے جل کر خاکستر ہو گئی ہیں راک ہو گئی ہیں اس کے باوجود یوکرین کے وزارت دفاع دفتر سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں سرینڈر نہیں کریں گے ہم لوگ لڑیں گے یوکرین کی وزارت دفاع نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی سرینڈر نہیں کریں گے خود سپردگی نہیں کریں گے ہم لوگ لڑیں گے برحال بمباری جاری ہے اور فیلحال بھی وہاں ہوای الالٹ لے جاری ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں جیسا کچھ خبر اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو